اسلام علیکم and hello everyone کیسے ہیں آپ سب لوگ welcome back to my youtube channel my name is Marwa آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ginger tea recipe یعنی کہ ادرک والی چائے ginger جیسا کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ سردیوں میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے benefits ہوتے ہیں تو ginger کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ginger tea تو فٹا فٹ سے آج کی recipe کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کو کیا کرنا ہے ایک sauce pan میں ایڈ کرنا ہے آپ کو دودھ دودھ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی پانی دودھ اور پانی کی ریشو میں نے اپنے حساب سے لی ہے جس طرح سے آپ لوگ نورمل گھر میں چائے بناتے ہیں اس طرح سے دودھ اور پانی کی ریشو آپ لوگ یوز کیجئے گا اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے چینی اور چائے کی پتی کوئی بھی اچھی good quality چائے آپ یوز کرنے اور چینی بھی آپ لوگ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اس دفعہ جنجر ٹی میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک special ingredient جو کہ آگے چل کے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سا ہے اس کے اندر میں ایڈ کرنے جاری ہوں اچھا اب میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے فریش جنجر دو سے تین پیسیز میں نے ایڈ کیا ہے اگر آپ کو جنجر کا فلیور نہیں پسند تو آپ پہلے تھوڑا جنجر ایڈ کریں یعنی کہ ایک پیس ایڈ کر دیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ کے ٹیسٹ برڈز پہ لگ جائے جنجر کا کچھ لوگوں کو جنجر بلکل بھی پسند نہیں ہوتا لیکن مجھے فریش جنجر بہت اچھا لگتا ہے تو ضرور اس کو چائے میں آٹ کر کے آپ لوگ سردیوں میں ایک دفعہ تو ضرور ٹرائے کیجئے گا جنجر بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے سپیشلی ان ونٹرز تو میں نے اس کو فریش جنجر کو یوز کیا ہے آج چائے میں اور اب اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بوائل آ رہا ہے میں چائے بہت زیادہ پیتی ہوں بہت زیادہ نہیں بس بہت پیتی ہوں سردیاں ہوں یا گھرمیاں ہوں میری چائے کی روٹین وہ ہی رہتی ہے میں چائے ہولک ہوں مجھے چائے پینا بہت پسند ہے اور میں پیتی بھی تھوڑا سی تیز والی ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ کلر سے میں نے کافی تیز چائے بنائی ہے میرے گھر میں بھی یہی چائے تیز والی چائے ہی پسند کی جاتی ہے تو چائے میں ویرییشنز میں بہت ساری کرتی ہوں دو تین طرح کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر چکی ہوں آنے والے دنوں میں اور بھی چائے کی ریسپیز لے کر آنگی تو میں نے اس کو ہلکا سا چائے کو پھینٹ لیا اس سے تاکہ اس کا اور بھی فلیور آجا آجا ہے اس میں کلر بھی اچھے سے آجائے گا اب اس کو میں تھوڑا سی آنچ سلو کر دی تھی اور اس کو میں ہلکا سا پھر سے میں نے بوائل کر دیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے ڈالنے جاری ہوں وہ سپیشل انگریڈینٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے ایوری ڈے کا 3 in 1 تی انسٹنٹ ٹی میکس جو کہ کارڈیموم فلیور والا ہے ایک آپ لوگوں کو ریگولر فلیور میں ملتا ہے اور ایک کارڈیموم میں بھی ملتا ہے تو اس کے پیچھے طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے بس اس کو گرم پانی میں آٹ کرنا ہے اور آپ کی جو انسٹنٹ ٹی ہے وہ تیار ہو جائے گی لیکن میں اس کو اس طرح سے بھی چائے میں یوز کرتی ہوں جب بھی مجھے چائے کا ہلکا سا ہنٹ چائے ہوتا ہے سوری الائچی کا ہنٹ چائے ہوتا ہے چائے میں تو میں اس کو انسٹنٹ ٹی میکس کو ایڈ کرتی ہوں یہ الائچی فلیور میں ہے یعنی کہ کارڈیموم فلیور میں ہے انسٹنٹ ٹی میکس ہے یہ آپ لوگوں کو آسانی سے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے تو یہ میں نے لاکے رکھے ہوئے اپنے پاس اور میں جب بھی چائے کو الائچی والا فلیور دینا چاہتی ہوں تو میں اس میں یہ ایڈ کر لیتی ہوں آپ لوگ بھی ایڈ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اس کا فلیور آپ لوگوں کو کیسا لگے لگا ہے اور ایک کڑک چائے والا بھی آپ کو ایوری ڈی کا انسٹنٹی مکس مل جاتا ہے اور ہماری جنجر ٹی یہاں پہ ہوگو چکی ہے بلکل تیار میں چائے کو یہاں پہ جو ہے وہ سٹرین کر رہی ہوں ای ہوپ آپ کو آج کی یہ جنجر ٹی کی ویسپی اچھی لگی ہوگی میں نے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو ایک ویرییشن بھی اس میں سکا دی کہ آپ لوگوں کو اگر اس میں کارڈموم ایڈ کرنی ہوں تو آپ لوگ یہ نسلے کا ایوری ڈی کا جو کارڈموم 3 in 1 ٹی انسٹنٹ ٹی مکس ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں ایک کارڈموم بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی مزیدار سی جنجر اور کارڈموم تی تیار ہو جائے گی تو آئی ہوپ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے ایک لائک ضرور ضرور دیجئے گا اور آپ کی جنجر ٹی مزیدار سی گرمہ گرم تیار ہو گئی ہے سردیا میں اسے انجوئے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی تو میں پھر ملوں گی آپ لوگوں سے ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ تو کوئی قویریز ہوں کوئی سیجیشنز ہوں تو آپ لوگ مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو میں پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ تو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ